اسلام علیکم ایری وارل ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چانل ہم جو ریڈیا کا معلوم کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ جی آج ہے 30 مارچ 2024 اور افتار جو ہے وہ بس ہونے والا ہے ہم جو ہے ابھی بس ہم نے چکن کیا اور مسجد نبوی جا رہے ہیں افتار کے ہاں پر یہ اس طریقے سے پانے پر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہم مل گیا ہے سامنے ہم اس طرف سے جائیں گے یہ ہے لیڈیز گیٹ لیڈیز گیٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ہمارا ہوتیل ہے تو یہ گیٹ ہمیں پڑے گا 322,320,321 اور ادھر سے ہم اندر جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ افتار جو ہے تریباً سب بیٹھ گئے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے اور اپنے حساب سے یہاں پر افتار بڑھتا ہے جو ایتھنک حرم کے مخصوص پیکٹ ہے وہ تو صرف مسجد کے اندر ہی پروائیٹ کیے جاتے ہیں لیکن ویسے بھی جو ہے یہاں پر افتار بہت ملتا ہے ماشاءاللہ جی مرد حضرات اس طرف ہے یہ مسجد سے باہر کا ایریا ہے یہ بھائی جو ہے یہ یہاں پر اجوہ خجور لگ رہے گی ماشاءاللہ سب کو دے رہے ہیں دستر خان پر مجھے جو ہے وہ یوٹیوب پر ایک کومنٹ پی آیا جب میں نے روف ٹاپ پر افتار کا جب میں نے روف ٹاپ پر افتار کے ویڈیو شکر کیتے تو ایک بہت نے بولا تھا ہمیں بھی جو ہے وہ روف ٹاپ پر افتار نہیں ملتے مکہ میں واقعی کبھی کبھی سیکشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دو سے تین پر پیکٹس مل جاتے ہیں کسی کو ایک پر نملتا ہے تو اس وجہ سے مدینہ میں انہوں نے میسج کیا انہوں نے کومنٹ کیا کہ مدینہ میں جو ہے وہ بھرپور ماشاءاللہ ملتا ہے کہ بچ پی جاتا تھا تو ابھی ہم صرف یہاں پر انٹر رہو ماشاءاللہ اتنی چیزیں مل رہی ہیں پانی کے بوٹل مل گئی سب سے پہلے اس کے بعد ہمیں مل گئی ہے عجوہ خجور اس کے بعد ہمیں ملی ہے یہ خبز ابھی کھانی کس سے پتہ نہیں دہی بھی یہاں پر دی رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ مل جائے تو کافی کچھ جو ہے وہ نعمتیں ماشاءاللہ آپ کو ملتی رہی ہیں بہتی ہے بہتی ہے اللہ وی انشاءاللہ حزائل اللہ افتار ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے کیا ہی سکتا تو سماعتا تھا کہ ہم بالکل ایسے وقت میں آئیتے کہ افتار بنکل ہونے والاتا ہم نے بس چکن کیا ہے پھرش ہوں اور سماعان رکھ کر ہم فورن آئے ہیں تب بھی اتنا لیٹھ ہو گئے تھے لیکن ماشاءاللہ سے باہر بھی اتنا کچھ انتظام تھا اتنا خیال کیا جا رہا تھا اور جو لوگ بانٹ رہے تھے میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ بچارے بس کھڑے کھڑے ہوئے ایک حجور لے لی تھوڑا سا زمزم پی لیا لیکن اس طریقے سے جیسے بٹھا کر لوگوں کو افطار کر رہے تھے ویسے وہ خود افطار نہیں کر رہے اللہ پالز ہو ہے بہت دل سے دعا نکلے کہ ان کے رزق میں برکت نصیب کرے عمر میں رشتوں میں آسانیہ نصیب کرے زندگی میں تو بس آپ سب بھی جو ہے جتنے لوگ یہاں پر کرتے ہیں کہیں پر بھی کرتے ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت کرے اور سب کو جو ہے وہ کشادگی ہے رزق نصیب کرے تو آپ ہی یہاں پر آئیں اگر آپ ایک بندے کا فوٹ کر لیں تو آپ ایک بندے کا کر لیں اگر آپ سو کا فوٹ کر سکتے ہیں سو کا کر لیں آپ ہزار کا فوٹ کر سکتے ہیں ہزار کا کر لیں یہ تو صرف دل کی بات ہے یہ بھی کھلائیں گے تو وہ بھی بہت مائنے رکھتا ہے یہ منظر دیکھیں ماشاءاللہ اور ابھی جو ہے آئی ابھی جو ہے ماشاءاللہ جل پر چلتے ہیں ہمیں یہ بھی ملا اس کے اندر آتھے کہ ایک بن ہے خضور ہے اور پانی کی باتھا ماشاءاللہ جل رونت دیکھیں آج جو ہے اپنی شد و طبن اور ہم بھی ہوتیل جائے جائے ماشاءاللہ انشاءاللہ عشاء دو چکی ہے اور رات کے اس وقت بجوہ ہے تقریباً سوا دو اور ہم جو ہیں وہ آج ہی الحمدلللہ مدینہ تر مناورہ پہنچے اور افطار کرنے کے بعد عشاء پڑھنے کے بعد ہم بھوٹل چلے کر کہ سب سے ہوتیل جائے تھکر ہو رہی تھی اور آج یہاں پر ہے جی پہلی لائلہ تل قدر یعنے کے پہلی شد قدر تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس وقت بلکل ہمت نہیں تھی اس سے بہتنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا فریش ہو کر نین کر کے اور پھر واپس آتے تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ جی اتنے لوگ ہیں وہ پیچھے بھی آپ دیکھیں ہر جگہ سے جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں ہماری جو انٹرانس ہے وہ ہے جی 3.20 3.18 3.21 اس طرف سے ہے ماشاءاللہ لیڈیز گیٹ کی طرف سے یہاں سے ہم جائیں گے جی انشاءاللہ لیڈیز سیکشن میں اندر آج جو ہے وہ سعودی میں پہلی شب قدر یعنی کہ مدینہ میں بھی پہلی شب قدر اور آج ہماری پہلی مدینہ میں سہری ہے لیکن ہم نے سوچا کہ سہری کے لیے دوبارہ باہر جائیں گے واپس آئیں گے اس سے بہتر ہے ہمارے پاس جو بھی تھا دہی اور روٹی وغیرہ ہم نے وہ پساتھ رکھ لی تو جہاں موقع ملے گا ہم وہی کھا لیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا روزہ شروع کر دیں گے اب یہ ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں تھرٹین نمبر گیٹ کی طرف سے یہ لیڈیز گیٹ ہے اور یہاں سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ مسجد کے اندر چلتے ہیں یہ ہمیں جی سہری ملی الحمدللہ یہ ہے جی دگا اور دہی یہ ہمیں افتار میں ملا تھا اور ہم ابھی ٹرائر کر رہے ہیں ہم جا رہے تھے جی اندر لیکن ہمارے پاس تھی روٹی دہی تو ہمیں اندر نہیں جانے دیا کیونکہ کھانے کا سمان اندر مسجد کے نہیں لے کر جانے دیتے تو ہم باہر بیٹھ گئے اور یہاں پر ہمیں الحمدلللہ سہری بھی مل گئی ہمارے پاس بھی جو تھا ہم نے سوچا پھر ہم وہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہی اندر جاتے ہیں تاکہ سہری بھی ہو جائے ہماری اور پھر ہمارے پاس بینگ میرے چیز بھی نہیں ہوگی تو ہمیں آسانی سے جانے پہ دیا جائے گا موسم اتنا کوئی زبردست ہو رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ایسی ہلکی ہلکی سی جیسے تھنڈ ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی ہوا ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کا موسم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تو ایسی ہے جیسے تھنڈ بھی نہیں ہے گرمی بھی نہیں ہے ویسے زیادہ زیادہ رمضان میں گرمی ہی ہوتی ہے لیکن اس بار جو ہے پچھلی دفعہ بھی یہاں پر موسم کافی اچھا تھا اور اس بار تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے مدینہ میں دو تین دن سے بارشیں بھی ہو رہی تھیں آج تو خیر نہیں ہوئی ہے چانسز ہیں کہ ویک کے اندر انشاءاللہ بارش ہو سکتی ہے مکہ مدینہ دونوں طرف تو دیکھتے ہیں اس کے بعد تو تھنڈ لگتا ہے اور بڑھ جائے گے تو خیر موسم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور مسجد نبی کا جو سکون ہے وہ تو میں اگر الفاظوں میں بیان کروں گے تو یہ بالکل الفاظ ہی نہیں ملیں گے تو اس وجہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں پر آ کر یہ سکون محسوس کرنے کی توفیق نفیق کریں اچھی صحت کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ تاکہ آپ خود فیل کریں جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ فیل کرتے ہیں ہم مسجد میں آگئے تھے اور تقریباً تین بجے ہی ہم مسجد کے اندر آگئے تھے اور ہم نے پہلے باہر سہری کر لی اور سہری کرنے کے بعد ہم اندر آئے سوچ کر گیا آئے تھے کہ تھوڑی دیرہ سے کہ جو بھی پڑھنا ہے پڑھ کے کیونکہ آج ماشاءاللہ سلیل ادم قدر ہے تو پڑھ کے اپنے دعائیں مانگے پھر باہر جائیں گے پھر کچھ چائے اور کچھ دیکھتے رہے لیکن جب یہاں آئے تیرا کوئی سکوک تھا کہ نہ تو کسی چائے کی طلب رہی نہ کچھ کھانے کی طلب رہی بس یہ کہ یہاں ہی بڑھ جائیں اپنی دعائیں مانگتے رہیں جن جنہوں نے سلام پیش کرنے کا کہا سلام پیش کرتے رہیں دعائیں مانگیں جو ہوں سکتا ہے پڑھے پس اسی کے اپنے ماشاءاللہ سے فجر ہونے میں صرف ایک سے دو منٹ باقی ہے تو الحمدللہ جو ہے وہ آج ہم مدینہ تن بنابورہ میں پہلا روزہ رکھیں گے اور ویسے یہاں پر آج ٹوئنٹی فرسٹ روزہ ہے ویسے یہاں پر آج کسا روزہ شروع ہوگا انشاءاللہ اور بس بہت 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 رش ہے ماشاءاللہ لیکن مدینہ کا ایک سکون الگ ہے مدینہ میں گہمہ گہمی نہیں ہے بہت سکون لگتا ہے جیسے جتنے بھی لوگ ہو لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ سب پولائٹ ہیں سب دھیما بول رہے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ تو اگین وہی کہ میں جتنا بھی الفاظوں میں بتا دوں یا کوئی کہیں پر آپ کو جتنا بھی الفاظوں میں بتا دیں جب تک آپ خود نہیں ایکسپیڈنس کرتے آپ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے بس دعا یہی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی خیر کے ساتھ جل اپنے ماباپ اپنے پیاروں کے ساتھ اور مجھے بھی بار بار خیر کے ساتھ اپنے ماباپ اپنے پیاروں کے ساتھ ہاگے رسیب کریں تو فجر جو ہے بس ہونے والی ہے فجر کے بعد جو ہے وہ ڈال جائیں گے تو وہ بھی باہر کیا رونہ کتھی ہے کس طریقے کا سماحہ ہے وہ بھی آپ سے میں اسے ویڈیو میں شیئر کرتی موسیقی اللہ موسیقی 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 یہاں پر ریڈ کلر کا کارپٹ دیکھ کافی سارے لوگ کامرنز پہلے کی ویڈیوز میں جب میں نے شیئر کیا تھا جب مجھے یہی راستہ پڑتا تھا اور میں نے جب شیئر کیا تھا کافی سارے لوگی کہتے تھے کہ جب ہم آئے تھے تو پوری مسجد میں جو ہے وہ گرین کارپٹ تھے یا بہت پہلے ہم سنتے تھے کہ پوری مسجد میں ریڈ کلر کے کارپٹ ہے صرف ریاسو جو نام گرین ہے لیکن اب تو ہر جگہ گرین کارپٹ ہے تو یہ ریڈ کارپٹ کب ہوا ہے مسجد میں تو مسجد کے اندر گرین کلر کے ہی کارپٹ ہے پوری مسجد میں چاہے وہ ریازو جناہ ہو یا نارمل جو مسجد ہوتی ہے وہ ہو یا کچھ بھی ہو اندر جو ہے ریڈ کلر کے ہی کارپٹ ہے اون سہین میں بھی لیکن یہ جہاں پر یہ حرم ایکسٹرنٹ کرتے ہیں یہ پورا ایلیا جو ہے یہ 322 سے بہار آکر یہ اس طریقے سے ہیں تو یہاں پر یہ باہر آگے کی طرف مرد اس رات بیٹھ جاتے ہیں پیچھے خواتین اور یہ لیٹ نائٹ تک بھی آرام سے آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں پہلے بھی جب ربیل اول کی ویڈیوز میں میں نے شیئر کیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بہت بہت اسانی سے آپ بیٹھ سکتے ہیں بہت اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ خوبصورت سا منظر یہاں پر یہ افطار کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں اس طرف خواتین ہیں اس طرف مرد حضرات ہیں جنہوں نے بھی افطاری وغیرہ بانٹنی ہیں وہ سب انتظام کر لیتے ہیں کورنرز بھی پہلے ڈبے وغیرہ رکھ لیتے ہیں تاکہ جب وہ ڈسٹریبیوٹ کریں تو انہیں آسانی ہوں اس طرف ابھی دسترخان بچ رہے ہیں یہ مسجد سے یہ سہن کے بہار کا ایڈیا ہے یہ مسجد مسجد کے اندر اس طرح کے افطاری نہیں ہوتی وہاں پر صرف ایک پرٹیکولر پیکٹس ہوتے لیکن باہر جس کا جو دل چاہے وہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ جی مسجد کے اندر بھی افطاریاں لگ چکی ہیں تقریباً لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے اکثر لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اس طرح کچھ بھی اپنی گھر سے بنا کر لے آتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں روزے داروں میں اور یہ کچھ پلا تھا پتہ نہیں یہ کیا ہے لیکن بعد میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور یہ برن یہاں پر بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتے ہیں اور دہی کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں یہ دہی کے اندر دگا مکس کریں اور اس کو کھائیں یا پھر صرف چائے کے ساتھ بکھائیں تو بہت اچھے لگتے ہیں آج کا یہ پہلا میرا افطار باکس ہے مدینہ تل منورہ میں اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہے جی یہ فریش یوگرٹ المرائی کا ساتھ میں یہ ہے خجور کا یہ باکس اس طرح سے اور ساتھ میں یہ ویٹ وائپس ہے اور ساتھ میں دگا بھی تھا وہ آئی تھنک تہی کے باکس کے اوپر ہے اور یہ ہے سوری یہاں یہ دگا ہے اور ساتھ میں ہے پانی کے باٹل اور ایک سپون بھی تھی کہ اگر دہی کھانا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں بن الگ سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ تقریباً سبھی لوگوں کو دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ باکس بھی ملتے ہیں الحمدللہ بس یہاں پر جی ازان ہو گئی اور نماز پڑھنے کے بعد بہت دل کر رہا تھا کہ چائے مل جا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ مانگے اور نہ ملے راستے میں بہت ہی مزیدار سی چائے مل رہی تھی تو وہ بھی مل گئے الحمدللہ اب جی الحمدللہ شابی ہو گئی ہے اور اب میں جا رہی ہوں اپنی مدینہ والی ماں کا سمان دینے کے لیے مدینہ والی ماں سے ملنے کے لیے ان کا یہ سارا سمان جی لے لیا ہے ماشاءاللہ جی ابھی بھی رج دیکھیں ماشاءاللہ جی اتنی کوئی ہوائیں چل رہے ہیں اتنی کوئی ہوائیں چل رہے ہیں کہ کیا خوبصورت جو ہے وہ سما ہے ہوا ہے بہت ہی پیارا موسم ہے ماشاءاللہ الحمدللہ لیکن یہ میں آج کی ڈیٹ 31st مارچ 2024 کی بات کر رہی ہوں اب آپ یہ ویٹیو ایک ہفتے بعد دیکھیں اور دو ہفتے بعد آئیں پھر آپ کہیں زمیدہ نے بولا تھا ہوایاں چل رہے ہیں اور یہاں پہ تو گرمی ہے تو میں صرف آج کی بات کر رہی ہوں آج بہت ہوایاں چل رہی ہیں اور موسم بہت ہی پیارا ہے یہ ہم جا رہے تھے اور یہاں پر یہ بھائی کارٹ یہ لے کر جا رہے تھے میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہا ہمیں اس 29 گیٹ نمبر پر چھوڑ دیں انہوں نے کہا بیٹ جائے اج فرس ٹائم میں اس پر بیٹی ہوں فرس ٹائم میں سیکنڈ ٹائم اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ ایسے تو چلنے میں پرابلم نہیں الحمدللہ لیکن چونکہ ٹائم دیا ہوا ہے اور وہ لوگ بیٹ کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ پس جلدی جو ہے وہ پہنچ جائیں تو دیکھیں اللہ پاک واشاللہ سے ایسے انتظام کروا دیتے ہیں ہم واپس نکلے مل کر اور ابھی دی وہ کارڈ جا رہی تھی اور ان بھائی سے جو ہے وہ میں نکاح چھوڑ دیں گے اور انہوں نے نکاح چھوڑ دیں گے آئی تینک کہ زیادہ چل رہے ہیں آئی تینک کہ زیادہ چل رہے ہیں آئی تینک کہ رمضان کی وجہ سے لوگوں کو آئی تینک کہ کسی گیٹ پر جانا ہے آئی تینک کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں بلکل چلنے کی حمت نہیں ہو رہی تو ہم کے ٹونٹی نائن پر ہمارا جو ہٹیل ہے وہ بلکل اوپلز ہٹا ہے آج ہے جی ماشاءاللہ سے کباب پراتھے اور ساتھ میں ہے یہ دہی المرائی کا اور ساتھ میں ہے یہ دکا اب یہاں مکس کریں گے دہی میں اور انشاءاللہ کھیں گے